ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل کھرا ہوا راستے میں میں نے دیکھا کہ چار آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں میں سمجھا کہ شاید ان چاروں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لئے کہیں دیکھے جا رہے ہیں جب وہ لوگ میرے نزدیک آئے تو میں نے حمد جمعہ کر کے ان سے پوچھا اللہ عزوجلہ کا جو حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے اور اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لئے کہاں لے کر جا رہے ہو ان جنازہ اٹھانے والوں نے جواب دیا ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے بلکہ ہم مزدور ہیں اور یہ جس کا جنازہ ہے اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور اس کی ماں اس شخص کی خبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ میں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک تازہ خودی ہوئی ایک تازہ خودی ہوئی قبر ہے اور اس کے پاس ایک بوری خاتون کھری انتظار کر رہی ہے میں ان کے قریب گیا اور پوچھا اممہ جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دین کے وقت یہاں کیوں نہیں رائی تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن و دفن میں شریک ہو کر خواب کماتے ہیں انہوں نے کہا یعنی ماں نے کہا یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا ہر وہ شراب کے نشے اور گناہ کے دلدل میں غر کریتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر تین چیزوں کی وسیعت کی پہلی وسیعت بیٹے نے کہا ماں جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے اردگید گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہگاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے دوسری وسیعت اے میری ماں مجھے رات کے وقت دفن کرنا کیونکہ دین کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا مجھ پر لان تان کرے گا تیسری وسیعت میری ماں جب مجھے قبر میں رکھنے لگو تو میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیاء فرماتا ہے ہو سچتا ہے کہ وہ مجھے اس سفید بال کی وجہ سے عذاب سے بچا لے ماں کہتی ہے جب میرا لخت جگر فوت ہو گیا تو میں نے اس کی پہلی وسیعت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو حاطف غیبی سے آواز آئی اے بڑیا اسے یوں مت گھسیٹو اللہ عز و جل اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمین دکی یعنی توبہ کی وجہ سے ماں فرما دیا ہے جب میں نے اس بوری عورت کی یہ بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا وزر تھے وہ کہہ رہے تھے جب میں نے اس بوریہ کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا اس پر نماز جنازہ پڑی پھر اسے قبر میں دفن کر دیا میں نے اس کی بوری ماں کے سر کا ایک بال سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرقت پیدا ہوئی جو جسے قبر میں دفن کیا تھا نا اس کے جسم میں حرقت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ قفن سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دی میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا اے شیخ ہمارا رب عز و جل برا غفور رحیم ہے وہ احسان کرنے والوں یعنی نیکی کرنے والوں کو بھی بخش لیتا ہے اور گناہگاروں کو بھی ماں فرما دیتا ہے یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آگئے جے میں وے کھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں وے کھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے جے میں وے کھا رحمت رب دی بلے 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 صلواللحبیب صلواللہ تعالیٰ محمد توبو الى اللہ استغفر اللہ صلواللحبیب صلواللہ تعالیٰ